پوچھنے والا نہیں تھا یہ جو آزادی کی تحریک ہے جب لوگ باہر نکلے لوگوں نے جو ہے وہ دونوں ان قابضوں کو آرے ہاتھوں لینا شروع کیا تو پھر یہ قبضہ ببضہ نہیں رہے گا اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک سنجیدہ مذاکرات کریں پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ عالمی برادری کو چونکہ یہ فریق ہے مسئلے کے یہ عالمی برادری کو یہ بتائیں کہ جو کہ مودی نے جو ہے وہ ریاست کی اس پر حملہ کیا ہے اس لیے کشمیری اپنا کیس خود رہیں گے کشمیریوں کا سپاردھانہ بنایا جائے کشمیریوں کی قوام مطیطہ میں جو ہے وہ ممبرشپ دنوائی جائے اور پھر یہاں سے فوجو کے انقلاق کا ایک ٹائم ٹیبل مرتب کرتے ہوئے یہاں پر رائش ماری کا جو بادہ ہے اس کو پورا کیا جائے میں ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو آپ سے یہ کہنا جاؤں گا لیبریشن فرنڈ کے دوست بالخصوص تیار رہیں آنے والے دنوں میں تشریف جے پورا بات انشاءاللہ وطالہ اس منہوسکونی لکیر کے حوالے سے آپ بہت بڑی کال سنیں گے انشاءاللہ بہت بریہ جی آپ بہت تصیلی بات سن رہے تھے پر آگ سے آئے ہیں ترشاد قراشی صاحب کی پڑی محنت ہے راجہ عمجد صاحب جو ملی یوٹ سے ایک بڑے کافلے کے ساتھ یہ آئے زرزن فان جنجوہ شہر یوٹ سے جو ذاتی ہے فیصل صاحب خلہر یوٹ سے جو آئے اور تمام جو ساتھی ہیں سیاسی جماعتوں کے ماجد بخاری صاحب ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہو مالک اسلام صاحب انہوں نے یہ اسکام کو بات رہے گئے مول اللہ خان یوٹ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی میں مبارک بات بیش کرتا ہوں اب جس جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعرف کی مطال نہیں ہے وہ آج کے آخری مقرر بھی ہے ان کی نظریں شیئر کرتا ہوں میں بلاتا ہوں وہ اور ہوں گے جو منزل سے ہٹ جائیں وہ اور ہوں گے جو منزل سے ہٹ جائیں ہماری اس کامت سے زمانہ بھو واقف ہے تشریف آتے ہیں غازی کشمیر ساجد بخاری صاحب ساجد بخاری قدم بڑھاو ہم تمہارے ساتھ ہیں ساجد بخاری قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے وطن کے گہرد مند نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے ان بزرگوں اور بچوں کو بھی محمد بیرا سلام پیش کرتا ہوں جو آج اس قابلے میں شامل ہوئے ہیں ازادی کی اس لڑائی میں جو آج ہم کو ہندوستان نے بتا دیا کہ یہ تمہاری اصلی ازادی کی لڑائی تھی وہ لوگ بے وقوف تھے جو تم کو ازمایا کرتے تھے کبھی کہتے تھے کہ ان سو ستر ایسی ہے کبھی کہتے تھے پنتیس اے ایسی ہے جبکہ سنتانی سے لے کر آج دن تک ہمارے ساتھ سلوک غلموں جیسا کیا گیا آج دن تک یہ بھی ہم کو نہیں بتایا گیا کہ ہم ہندوستان کے غلام ہیں یا پاکستان کے ہم نے تو بتایا ہم کو ڈندے کے زور سے بتایا مگر ہم نے صرف ایک چیز کی کہ ہم غلام ہیں ہمارے ذہن غلام ہیں ہم نے غلامی کے سباب کچھ نہیں جانا اگر چند لوگ ازادی کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے مفادات بات کرتے ہیں جبکہ یہ سچ نہیں تھا جو ازادی کی بات کرتے تھے جو خود مختاری کی بات کرتے تھے وہ تب بھی سچے تھے اور آج بھی سچے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے اب کوئی وقت نہیں ہے اب کوئی ضرورت نہیں ہے کوم کے ان لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو ازادی کی بات کرتے تھے جو خود مختاری کی بات کرتے تھے وہ اس قوم کے وہ پیٹے تھے جو اس قوم کو اپنی قوم سمجھتے تھے اپنے وطن کو اپنا وطن سمجھتے تھے اور اپنے وطن کی غیارت کو سمجھتے تھے اپنے وطن کی حیثت کو سمجھتے تھے اس لیے انہیں قربانیاں دی اس لیے انہیں جان نشاور کی اس لیے انہیں ہندوستان اور پاکستان کی دولت کو ٹھکرایا اس لیے ہندوستان اور پاکستان کی ہر ازمائش کو انہیں قبول کیا اب دوستو یہ بتاؤ کیا ہم کار نہیں بنا سکتے کیا ہم کاروار نہیں کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہیں مگر خدا کی قسم قوم کی حصت کی قسم میں اپنی قوم کے لئے ہر قربانی دینے کے تیار ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم جس قوم کے ہیں وہ قوم آج غلام ہے سوستان اور پاکستان کی یہ جنگ ہے جنگ یہ جنگ ہے جنگ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں میں کسی مسلم کان فرانس کے ساتھی کو کسی مسلم لیگ نون کے یا کسی اور ساتھی کو اور یقین کر کے نیشن کان فرانس کو کسی کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم غلط ہو مگر میں یہ سمجھانے کی ضرور کوشش کروں گا کہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہندوستان اور پاکستان ہمارے نہیں یہ قوم ہماری ہے اور ہندو اور مسلمان ہماری قوم نہیں کیوں کہ ہمارے وطن میں آپ دیکھو ہندو بھی بستے ہیں سکھ بھی بستے ہیں عیسائی بھی بستے ہیں آپ دیکھو لوگرے بھی ہیں یہ بستے ہیں اور یہ ہی ہماری قوم ہے اور یہ ہی ہمارا ملک ہے یہ وطن ہمارا ہے یہ وطن ہمارا ہے اس کے ذاتی کی جائے بام کریں گے اس کا فرصہ بام کریں گے اس پہ حکومت بام کریں گے دوستو آپ نے باتیں سنی دیکھو توکر گرانی صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہندوستان نے تین سو ستر کو کیوں ختم کیا اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے میں بتانا یہ چاہوں گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تین سو ستر کو ختم کر کے انہوں نے ہم کو کیا پیغام دینا چاہا سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ تین سو ستر کو اگر انہیں ختم کیا ہے تو ہم کو کیا سمجھنا چاہیے یہ کہ ہم غلامی سے عبادہ دی چاہیں گے ہم غلام تھے انہوں نے ہم کو واضح کر کے بتایا کہ تم غلام ہو ہم کو جو لالی پاپ دیتے تھے تین سو ستر کا انہیں ہم سے وہ لے لیا رونے کی نہیں یہ غوش کا وقت ہے یہ ہم کو سمجھنے کا وقت ہے کہ بھائی انہیں اپنے لالی پاپ ہم سے واپس لیا ہے انہیں جو ٹافی دی تھی ہم کو بچہ سمجھ کے وہ واپس لے لیا ہے اگر ہم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو آج ہم کو جاگ جانا چاہیے ہندوستان پاکستان نہیں ہم کو خود مختاری اور آزادی کے لیے اپنے وطن کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی اور ساتھیوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم اس موقع سے واپس جائیں تو بول جائیں کہ آزادی کیا ہے اس کے بعد اصلی کام ہمارا اب شروع ہونے والا ہے سپریم کانسل کی میننگ آرکو ہونے والی ہے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ یہ سپریم کانسل بہت اچھا اور خوبصورت فیصلہ دے گی کشمیر کی آزادی کو لے کر مجھے یقین ہے کہ جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ اسکری بازوں کو معدل کیا تھا ہم نے اسی سپائر کا دعویٰ کیا تھا یقین کرئے اس کے پاس پاس کوئی ایسا فیصلہ ضرور ہوگا کیوں کہ ہماری غیرت ہماری عزت میں اسے کے ساتھ اجازت دے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت خارے ساتھوں نے آج کے اس پروغرام میں سارے دن سے تعاون کیا ہے اور دنیا بر میں ہیلیاری کوڈلی نے ایک پیغام دیا ہے کہ کوڈلی کے لوگ اپنے درد کو محسوس کرتے ہیں مضامت کرنا جانتے ہیں اور جادم کو کابز کو کسی خشوہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اس کے قانین اور اس کے مرسوخ ہونے والے جو اقدامات ہیں اس کے ساتھ اتفاہ کیا جائے گا جادم کو کابز کو سمجھ جانا چاہیے کہ تاریخ نے گنڈا ہائی جیکن بھی دیکھی تاریخ نے باترے کا قتل بھی دیکھا تاریخ نے پچھلے تیس سالوں تیس سالوں سے وادی اے کشمیر کے اندر سرہ پایت جان جتے ہیں اور میں پھر پہا بھی دینا چاہتا ہوں اور راجہ امتر مجید صاحب پڑھئی جائے میں ان سے بہت خواہ ہوں کہ ان کو میں وقت نہیں دے سکا خان کا کشمیر سے ابھیبور احمان عاشمی صاحب آئے میں ان کا شوری آدھا کرتا ہوں اور کچھ امدید کہتا ہوں واضح یہ کشمیر حروب راجہ صاحب میں ان کا شوری آدھا کرتا ہوں یہاں میں کچھ امدید بھی کہتا ہوں اور مزد خواہ ہوں کہ میں ان کو وقت نہیں دے سکا امانوڑا خان یہوں مندر ملدہ کے لوگوں نے بھی بھائی خاصی پر ڈیویشن کی ہے جن لوگوں نے مختلی جماعتوں سے چاہے وہ نیشنلسٹ ہیں یا جہاں کے تاظر تھے انہوں نے آج کے تاؤن کیا آج کے پریسٹ ٹیٹ فارم سے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں مہاجر بخاری صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں مالک اسلم صاحب میں میڈی ایڈوائزر عدیل ملک صاحب اور اتنامیہ نے جو آج ملک سے تاؤن کیا وہ ایک مسائلی تھا پولیس کا تاؤن بھی مسائلی تھا میں ذاتی طور پر ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کا صبح سے ہی سکتا ہے وہ روڑوں کے گھڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے دمیر کے خامن کھایا ہوگا تاؤنوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کا سارا دن انہوں نے کاری کے آزادی ہے کشمیر کے نام کیا بہت بہت شکریہ میں آپ نے طرح سے راجہ عمدیت مٹی صاحب آخری جو بات ہے میں آپ نے طرح سے پیغام دیتا ہوں ساری چیز تلدہ کی ہے ججبوں کی سچائیتا جب دلوں میں بیال آ جائے تو گھر میں رنا جائے کرتے ہیں بہت بہت شکریہ وفاہ نہیں لگتے ہیں مہنٹیہ کی منسوہی نامنزور مہنٹیہ کی منسوہی نامنزور ہم کیا چھاتے آزادی ہم کیا چھاتے آزادی کس بار بلیں گے آزادی کس بار بلیں گے آزادی میرے مولا دیتے